تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹیکنیکل سے زیادہ پولٹیکل ہو گیا ہے؟ یہ 200% پولٹیکل معاملہ ہے اس کے اندر وہ ہمیں نہیں نکالیں گے جب تک ہم ان کی مردی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں ہم جیس من کا کردار ادا کرتے ہیں جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں اور یہ ہمیں کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم ایکنومک ترقی کریں کیونکہ ہم ایک نکلی ملک ہے ہم ایک اسلامی ملک ہے ہم ایک نکلی ملک کی مفادات میں کریں گے یہ بیسک بیزر ہے آپ کے سامنے جو سبراہ منشان شنکر تھے فورانڈ منسٹر تھے انڈیا گروہ نے کہا ہے ہم نے انفلنس استعمال کیا ہے بلکل جب تک امریکہ نہیں چاہے گا اب یہ آپ کے سامنے ہمارے پرائمیسر کا رچہ کا دورہ ہوا اور اس سے اگلے دن امریکہ سنٹرل بینک نے ہمارے نیشترل بینک کے اوپر 55 ملین ڈالر کی پینلٹی ڈالی اکرامٹ ویبد کرے ہیں یہ سبراہ اور انڈیا پر اچھا جانا ہے اس سبراہ ہمارے پاراہ اور اس سے ایسر ایسر خواست هاتے ہیں اسی طرف بلکلی طور پر بینکڈی کی طرف بینکڈیوں کے ادھائی کشتر والٹر اگر آپ کی ایک رہے ہیں اینڈیا کی طرف بینکڈیڈالر کی مانتے ہیں شکریہ بینکڈیوں کے اندر ریمکتے ہیں مجھے اگر ہمارے آئے آئے ہیں گلوشن یادیب کی ہمارے سے مثال ہے اس کے بعد ابھی لہور کا انسیڈنٹ دیکھ لیں پھر اوپن لیلوچسان میں کیا ہو رہا ہے لیکن کیونکہ وہ انڈیا اس کو امریکہ اس کو اینڈین پروکسی استعمال کر رہا ہے پاکستان نوچینک کلاو تو ادھر آنکھ بان کی ہوتی ہے تو حریص صاحب اس انفلوینس تو ہے یہ بات تو ثابت ہوئی تو پاکستان اب کرے کیا پاکستان سارے اقدامات بھی اٹھا رہا ہے اور کیا کرے پاکستان پاکستان نے جو کرنا تھا کر لیا پاکستان جو کونٹینیو یہ گریل سے آپ کو نہیں نکال لیں گے جب تک آپ سممیٹ نہیں کر دیتے اپنے آپ کو امریکہ کے آگے لیٹ بی ورئی کلیر اور پاکستان پاکستان اس لیے ہمیں اب اپنی انڈیپیننٹ سوورن پولیسی رکھنے کی ضرورت ہے جو بھی ہمارے ملک میں بہتر ہو ہم اپنے نیبر میں سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں ہم اپنے دیجن میں سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں یہ ہمارا ایک حق ہے as a sovereign country we want to remain engaged with everyone چاہے امریکہ ہو ہے یا یا آپ کے انجین پہنے ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن ہمارے تعلقات ہیں ہمیں ایک ہی اینڈیا کے پریزم سے اگر امریکہ دیکھتے ہمارے تعلقات کو تو وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے پاکستان کو ایکزرٹ کرنا چاہیے اور ایکنومک ترقی کرنے چاہیے ہمیں سکورٹی امپروف کرنے چاہیے بلکور بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا بگیٹ آ رہا ہے اس نواس میں موجود تھے اور فیکٹ اف کی گری لسٹ میں پاکستان رہے گا اس کا معاملہ دہاتر پولٹیکل ہو گیا ہے ٹیکنیکل معاملہ یہ نکل چکا ہے اور انفلوینس بھارت کا ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں متحرک ہو چکی ہیں اور دونوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس پر بحث کی جائے آئیوان میں یہ ایک آرڈینس لائے گیا ہے جس میں کسی کی رائے شامل نہیں ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جب سارے صحافی بلادری گئی پی کارڈینس سے خلاف ہائی کوٹ اور وہاں پر ساری سماعت بھی ہو رہی ہے کتنی امید ہے کہ یہ حق میں فیصلہ آئے گا پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ حکومت کی طرف سے کسی لچک کا مظاہرہ نظر آتا ہے کہ وہ صحافتی تنظیموں کو ساتھ بٹھا کر اس پر بات کرنا چاہیں دیکھیں اگر اسلامباد ہائی کوٹ میں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلیس نے سب سے پہلے رجوع کیا اسلامباد ہائی کوٹ اس کے بعد دوسری تنظیموں نے بھی کیا اور پی بی اے نے اور دوسری دیگر تنظیموں انہوں نے بھی کیا اور بلوشتان ہائی کوٹ میں بھی بلوشتان یونین آف جنرلیس جو کمپوننٹ ہے پاکستان فیڈل یونین آف جنرلیس انہوں نے برجوع کیا دیکھیں جہاں تک آپ امید کی بات کر رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سو فیصد امید ہے ایک کام غلط ہوا ہے اس پہ ہمارے جو بکلہ ہیں انہوں نے اپنے دلائل بھی انیشل دیئے ہیں جو سی پی لگائی ہے کونسٹیوشنل پٹیشن لگائی ہے اس میں بھی انہوں نے دلائل دیا ہے کہ یہ متصادم ہے آپ نے سٹیٹ جو ہے وہ اپنے شہریوں کو حقوق دیتا ہے اور بیسک رائٹس دیتا ہے اس کو ڈینائے آپ کر رہے ہیں ایک دوسری بات جب آپ نے کہی کہ لچک کی بات دیکھیں میں بینگ اپ پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یون آف جرنلسٹ اس کمیٹی میں شامل ہوں پی بی اے کے سیکرٹی جنرل صدور وہ شامل ہیں ایمنٹ کے لوگ شامل ہیں اے پی نے سی پی انی ان کے کمیٹی ہم نے بنائی ہوئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہماری ان کے ساتھ نیگنسیشن چل رہے تھے کہ جب گورنمنٹ نے پی ایم ڈی اے لانے کی کوشش کی اس وقت بھی ہم نے درنا دیا پارلیمنٹ کے جو جوائنٹ سیشن ہے اس کے ہم نے درنا دیا اور مجبور کیا کہ حکومت پیچھے ہٹ جائے کیوں حکومت غلط کام کر رہی تھی حکومت نے کہا کہ چلیں ایکزسٹنگ لاز جو ہیں ان میں کو بہتری لاتے ہیں اور فیک نیوز کو ہم نے بالکل اگری کیا ہم نے کہا فیک نیوز کی کون حمایت کرتا ہے کوئی فیک نیوز کی حمایت نہیں کرتا ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو یا نہ ہو ہم خود بھی اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اور پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ہماری تین چار میٹنگ زوئی اکیس تاریخ کو ہماری میٹنگ تھی کس فروری کو انیس کو شاید انیس کو یا اٹھارہ کو وہ پیپی کا اوڈنیس میں اوڈنیس لے کے آگئے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ لچک آپ ایک طرف لچک شو کرتے ہیں دوسری مرتب آپ یہ کام کرتے ہیں اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں فواد چودری صاحب نے جو ہے ڈیکلیئر کیا ہم ملے تھے چودری پرویز الائی صاحب سے سپیکر پنجاب اسمبلی سے انہوں نے بھی مکمل امائد تھی انہوں نے کہا بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہ جو مشاورت کر کے میں پرائیم نسٹر کو بتاؤں گا کہ آپ کے تحفظات ہیں اس کو دور کیے جائے فواد چودری صاحب نے آ کے ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ جی اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو واپس لیتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو واپس لینا چاہیے تمام سیول سوسائٹی اکھٹی ہو گئی ہے ٹی وی چینلز آپ کے وکلا آپ کے ہیون رائٹس کمیشن آپ پاکستان سب ان کو اب گورنمنٹ کو میرے خیال میں وقت